لوگ سبا اور ویدان سبا اپ چناف کے لیے متگننا جاری ہے اور اس متگننا میں لگاتار کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ آگے پیچھے اور اسی طریقے کی لڑائی میں چل رہے ہیں رامپور میں سپاہ امیدوار عسیم رضا 10447 ووٹوں سے آگے ہیں تو ادھر دلی میں آم آجی پارٹی کے امیدوار درگیش پارٹک 1396 ووٹ سے آگے ہیں تو ادھر سنگرور میں شرومنی اکالی دل اے کے امیدوار سمرنجیت سنگھ آگے چل رہے ہیں اور آم آجی پارٹی دوسرے نمبر پر اور 856 ووٹ سے آگے ہیں انتر بہت زیادہ نہیں ہے اس میں کبھی بھی بازی پلٹ سکتی ہے لیکن دلچسپ ہو گیا ہے سنگرور ویدان سبا کا یوک چناف کا نتیجہ اور اس کے علاوہ آزمگڑ میں بھی اب بننی رہوا ایک بار پیچھے ہو گئے ہیں اس سے پہلے وہ آگے آگے تھے اور ایک بار پھر پیچھے آگے ہیں تو اسی طریقے سے کٹے کی ٹکر اور یہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے کلوز مارجن سے یہ ہار جیت ہو سکتی ہے تو سنگرور میں بھی شرومنی اکالی دل اور آم آدمی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے بیچ کافی کلوز فائٹ ہے ابھی فیلال سمرنجیت سنگھ مان جو ہیں 896 ووٹ سے قریب وہ آگے چل رہے ہیں اور آم آدمی پارٹی کے کینڈیڈیٹ دوسرے نمبر پر ہیں سنگرور میں بھی شرومنی اکالی دل کے امیدوار سمرنجیت سنگھ مان جو ہیں وہ آگے ہیں آم آدمی پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ 856 ووٹ سے پیچھے چل رہے ہیں ہیں تو کافی کلوز جو ہے آہ کافی کلوز جو ہے یہ فائٹ ہو گئی ہے تو اب ایک پر پھر سے یہ جانکاری مل رہے ہیں کہ سنگرور سے آم آدمی پارٹی پھر آگے ہو گئی ہے ٹونی شرما ہے زیادہ جانکاری دے رہے ہیں سنگرور سے ٹونی بتائیں کیا ہے ابھی فلال گینیتی کو لے کر سٹیٹس بات کریں آم آدمی پارٹی کی تو ابھی جو نئی اپ ڈیٹ آئی ہے اس میں دیکھا جائے ایک لاکھ ستونجہ ہزار سارس سٹارٹس ووٹے جو پڑی ہیں اور سمرنجی سنگھ مان اکالی جو پڑی ہے ایک لاکھ ایک لاکھ اناسک ہزار ایک سنگر لینوی کہیں سمرنجی سنگھ مان آگے جاتے ہوئے دنجل آیا ہے کہ باپا بڑا نردیکی چل رہا ہے کبھی آم آدمی پارٹی آگے ہو گیا سمرنجی سنگھ مان آگے ہو رہے ہیں لیکن ابھی تھوڑا سائز سمرنجی سنگھ مان آگے چل رہے تھے جو ووٹ ہے وہ پرشنٹ کس کی اور بڑھتا ہے تو ابھی فلال جو آم آدمی پارٹی کے کینڈی ریٹ ہیں وہ کتنا آگے 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 ہیں کیونکہ تھوڑی دیر پہلے تک سمرنجی سنگھ مان 856 ووٹ سے آگے چل رہے تھے اگلے راؤنڈ کی یہ گمتے ہوئی ابھی بھی سمرنجی سنگھ مان ہی آگے ہیں سمرنجی سنگھ مان آگے چل رہے ہیں تو فلال یہ جو کاٹے کی ٹکر چل رہی ہے ابھی تک کتنے راؤنڈ ہو چکے ہیں کتنے راؤنڈ اور باقی ہیں ٹونی چلے لگتا ہے ابھی جو ہے آواز نہیں مل پا رہی ہے خیر آپ کو بتا دیں کہ سمرنجی سنگھ مان جو ہے شرومنجی اکالی دل ایک کے کنڈیڈیٹ ہیں اور وہ آمادی پارٹی کے کنڈیڈیٹ کو پچھاڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گرمیل سنگھ کو اور قریب ساڑھے آٹھ سو ووٹوں سے جو ہے وہ آگے ہیں اور اگر کانگرس دلویر سنگھ گولڈیش رومنجی اکالی دل سے کمل جیت وہ پیچھے چل رہے ہیں تیسر چوتھے نمبر پر اسیم بھگونت مان کا گڑ جو ہے وہ پچھلے دو بار کے لوگ سبھات چناؤں سے رہی ہے سنگرور لوگ سبھات سیٹ اور ایسے میں اب یہاں سے بھگونت مان کی پرتشتہ بھی دام پر ہے کہ ان کے بدان سبھا اور مکہ منتری جانے کے بعد یہ سیٹھ کھالی ہوئی تو ایسے میں اب اس کا اپچنا ہو رہا ہے اور یہاں سے دیکھنا یہ ہوگا کہ کون یہاں سے جیتا ہے اور کون آرتا ہے کافی کلوز فائٹ ہے کافی ٹائٹ جو ہے وہ اگر ماملہ ہو گیا ہے اور آٹھ سو ہزار ووٹوں سے آگے پیچھے جو ہے کینڈیٹس ہو رہے ہیں پہلے دوسرے نمبر کے جو بہت بڑا مارجن فلحال نہیں ہے لوگ سبھاتے ووٹوں کو دیکھ کر اگر کہا جائے تو دیکھنا ہوگا کہ سارے راؤنڈ ہوتے ہوتے کس طریقے کی پرستی فلحال بنے گی لیکن ابھی بتا دیں کہ سمرنجید سنگھ مان جو ہیں وہ آمادمی پارٹی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو سی ایم بھگونت مان کا گھڑ سنگرور سیٹ یہاں سے فائٹ کافی ٹائٹ ہو گئی 31 سال کے بعد سب سے کم مددان یہاں پر ہوا اور اس نے نیتاؤں کی چندہ کو بڑھا دیا تھا اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ لوگوں میں کافی زیادہ اتصا جب نہیں دیکھا گیا ووٹنگ کو لے کر تو لوگ جو ہیں بہت بڑے بدلاو کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن فلحال جو رجحان آ رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ کئی نہ کئی بدلاو یہاں سے ہو سکتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کیونکہ سمرنجید سنگھ مان جو ہیں وہ لگاتار جو ہیں وہ ٹکر دیتے نظر آ رہے ہیں فلحال کچھ ووٹوں سے آگے چل رہے ہیں کبھی آماد پارٹی کے کینڈیڈیٹ آگے ہیں لیکن فلحال جو ہیں وہ شرومنیہ کالی دل اے کے سمرنجید سنگھ مان جو ہیں وہ آگے چل رہے ہیں اور آماد پارٹی کے گرمیل سنگھ جو ہیں موسیقی